السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیرت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دی جائے گی اے ایس ایف ویکنسز کے حالے سے بہت ساری ویکنسز کے انانونسمنٹ کی گئی ہے ائرپورٹ سکیورٹی فورس کی طرف سے تو اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون اپلائے کر سکتا ہے کون سے ڈیو میسائل تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کس کس دلے کے اور کالیفیکیشن کون سی ہونی چاہیے جوب کس کے بارے میں ہیں تو آج کس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ کسی چیز کے ایکسپیٹ ہیں تو آپ لوگ اپلائے کریں اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں تو پہلے ان کو سکھیں پھر آپ اس جوب میں اپلائے کریں کیسے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے تمام چیزیں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتایا جائیں گی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو جوب ہیں ائرپورٹ سیکورٹی فورس کی طرف سے جو ویکنسیز کے انانانسمنٹ کی گئی ہے یہ جوب جو ہیں وہ زیادہ تار جوبز کمپیوٹر ایکسپرٹ جو ہیں اور پروگرامنگ کے حوالے سے جن کے پاس نالج ہے جن کے پاس بیچلر کی کمپیوٹر سائنس کے ڈگریز ہیں تو ان لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ پریورٹی دی جائے گی کیونکہ زیادہ تار جوبز ہیں وہ کمپیوٹر ڈیویلپرز کی ہیں آئی ٹی مینیجر کی ہیں اور جس کے پاس بی بی اے کی بھی ڈگری ہے اور جو ایکسپرٹ ہے صرف ڈگری نہیں ہے بلکہ اس کے پاس سکلز بھی ہیں تو وہ لوگ اپلائے کریں ان کے پاس بیسٹ اپورچونٹی ہے 14, 15, 16 سکلز کی جوب ہیں تو کوشش کریں اس میں اپلائے کریں اور جو لوگ جن کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے اور کمپیوٹر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ لوگ یہ موقع اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کی کالیفیکیشن بیچلر ماسٹرز اور آپ کے پاس اگر FSC بھی ہے تو آپ لوگ اپلائے کریں کیونکہ یہ جو جوب ہے یہ بیٹھے بٹھائے فوسیس کی جوب میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ لوگ باہر روڈوں پر گھومتے رہتے ہیں یہ بہت بڑا ایک ادارہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بیک اینڈ پر جو لوگ ورک کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ وہی لوگ کمیاب ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ خود کو جو ہے وہ یہ جو کمپیوٹرز کی جوب ہوتی ہے یہ ایک آفیس جوب ہوتی ہے جیسے آپ لوگ کسی فٹائیویٹ ادارے میں ایسی کے نیچے بیٹھ کر جوب کر رہے ہوتے ہیں تو کمپیوٹرز کی جتنی بھی جوب ہوتی ہیں یہ ایزی جوب ہوتی ہے اس میں مشکل نہیں ہوتے بندے کے لیے تو اوپر سے ائرپورٹ ہو آپ کو بتا ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ادارہ ہے تو کوشش کریں کہ اس جوب کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں اب دوسری بات یہ ہے کہ کراچی ائرپورٹ پر آپ کی جوب جو ہے وہ ایڈریس جو دیا گیا ہے وہ کراچی ائرپورٹ کے تو اگر آپ لوگ کچھ لوگوں کا یہ بھی کوششن ہوتا ہے کہ صرف ہمارا جو سارے زندگی ہم لوگوں نے کراچی جو ہے وہ رہنا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا اگر آپ لوگ وہاں پر دو تین سال لگاتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اسلام آباد کی ہیں تو آپ لوگ اسلام آباد میں ظاہر سے بات ہے ادارے میں اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جان پیجان ہو جاتی ہے پھر ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا تو اگر آپ لوگ ایک دو سال اچھے طرح سے لگاتے ہیں تین سال محنت کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی جو آفیسرز ہوتے ہیں آپ سے پہلے کے جن کے پاس ایکسپیرنس ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کام کہے تو پھر آپ کی ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں پھر ایشو کوئی نہیں ہوتا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو پوسیجر ہوگا آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اونلائن جب سرچ کریں گے اسف کی جو جوبز ہیں ان کے افیشل ویب سیٹ پر جائیں وہاں پر آپ لوگوں نے اونلائن اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو اونلائن اپلائی کرنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ وہ جو فارم ہوگا آپ کے پاس اونلائن اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ریٹن فارم میں اسے جو ہے وہ فیل کریں اور فیل کر کے اس کو ٹی سی ایس کرا دیں جو ان کا اڈریس ہوگا کراچی جو بھی منشن کیا گیا ہے ویب سیٹ پر تو وہاں پر آپ لوگ ٹی سی ایس کے دروں جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس جو بھر میں جایا کریں جس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ یہ کمپیوٹر کی فیلڈ کی جو بھر ہیں تو اگر آپ لوگوں نے پہلے ورک نہیں کیا ہوا تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں اگر کوئی انٹرسٹڈ بندہ ہے جس نے پہلے کام نہیں بھی کیا ہوا تو وہ بھی وہاں پر اپلائے کر سکتا ہے وہاں پر سیکھ سکتا ہے دل لگا کر سیکھنا چاہے تو اگر آپ لوگ صحرح سے بات ہے حالات ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی لیپ ٹاپ نہیں ہوتے کمپیوٹرز نہیں ہوتے گھر میں لیکن پھر بھی ان کو جوبز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپلائے کریں وہاں پر دل لگا کریں پھر وہ سیکھ جاتے ہیں ایک دو سال مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے دو چار ماہ چھے ماہ مشکل ہوتے ہیں لیکن جب وہ سیکھ جاتے ہیں پھر ایزی ہو جاتا ہے کوئی ویکام تو یہ جو جوبز آئی ہیں ایسے ہف کی بہت اچھی جوبز ہیں اپلائے کریں موقعات اس سے نہ جانے دیں اگر اس میں اپلائے کرتے ہیں آپ لوگ تو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ڈیریکٹلی آپ لوگ کافی لوگوں کے پاس میرا ویڈس اپ نمبر بھی ہے تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دے دوں گا پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہلپ بھی کر سکتا ہوں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹیو ہوئی ہوگی اسی کے ساتھ میں نے اپنے چینل پر ابھی دو تین چار دن پہلے بہت ساری ویکنسیز آئی ہیں کے پی کے کی پولیس کی اور اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس میں بھی ویکنسیز آئی ہیں ہائی کورٹ میں بھی جوپز آئی ہوئی تھی تو میں نے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں میرا چینل چیک کرتے رہا کریں اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں یا پھر آپ کے پاس جوب ہے لیکن آپ لوگ اس میں کمویٹیبل نہیں ہیں تو ساتھ ساتھ اپلائے کرتے رہا کریں اس سے آگے کمیابی حاصل کرنے کے لئے تو آپ لوگ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیو ہوئی ہوگی اسے کے ساتھ تمام بھائیو دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم